بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علی مظہر العجائب تجد ہو آون اللقاف النبائب قلوہم من وغم من سینجلی بعلی 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 الہی مجلس اعزا قبول فرما معاملین مجلس بانیان مجلس شرقہ مجلس تمام دی توفیقات خیری چزافہ فرما بالخصوص بانی مجلس سابر سیال وحیدی توفیقات خیر کاروبار رزق مال جان اولاد اچ برقت اور وسعت اتا فرما میرا مالک سواب عظیم جتنا بارگاہ سیدہ چملے وحقے سیدہ سابر وحید خاندان دی مرہومین انہ دی دادہ دادی نانانی جملہ مرہومین دی درجات بلند فرما حاضرین مجلس دی مرہومین دی مغفرت فرما خداوندہ جتنے بارگاہ شبیر اچ مریض نے بحق زین العباب امارانو شفا عطا فرما پردنشین شریف زادیاں جتنی ابی اولاد نے معصومہ شام دا صدقہ ویران جھولیاں آباد فرما میرے ملک پاکستان دی محافظت فرما محلوک و وبائی مرازتو محبان اہل بیت نمحفوظ فرما خدایہ اس کائنات دے حقیقی وارث ولی العمر بقیت اللہ شہن شہ معظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطیک صلوات بلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دشماللہ امام قائم دا جلدی ظہور فرما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلمان و منہ اہل البیت صلوات حاضرین مجلس احباب اہل بیت شرفہ علاقہ انتہائی قابل احترام صدات اعظام میرے سننے شیعہ سہبان شیعہ خیر البریہ اسنا شریعہ دی اگر میں ایک جملے تعریف کرا تو شیعہ اسنا واقعہ گئے جس دی دسمنی اور دوستی دا میار ذات مصطفیٰ ہوئے بہت شکریہ کسے نو اچھا سمجھے تو وفاداری مصطفیٰ دی وجہ کسے تو نفرت کرے تو ذاتی دشمنی دی وجہ تو نہیں بے وفائی مصطفیٰ دی اے ساڑھا معاشر جرمے اے ساڑھا قصورے چودہ سو سال تو اسے اسے دا خمدادہ بھگت رہیا ذکر دی قسمیں اسی نوی نال رشتے داریاں نہیں ویکھیاں وفاداریاں ویکھیاں اللہ ظنیل بہت مہت بہت شکریہ اسی رنگ نہیں ویکھیا نیت ویکھیے رنگ دا قال ہے نیت دا چٹ ہے سن ہبشی چنگا لگیا اللہ زندگی در حافظ ہے ساری زندگی کھوڑ بے کے نبی نال اندروں ٹھیک نہیں سنو قدی چنگے نہیں لگے ساڑھے منندہ ایک میار ہے اس تو تحادی کوئی نہیں ہے سوالی علیہو میں اپنے منندہ میار دا ساں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ سانو پیو چنگا نہیں لگ دا جڑا علی محمد منکر بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ اللہ توڑی زندگی در حافظ ہے یعنی بہت شکریہ یعنی یہ یہ آلی اے منندہ میار اور انتہائے اسنو جو سمجھ لو جنون آخ لو پیار آخ لو دین آخ لو محبت یعنی باقی تشہے پھر تھلے تھلے رہ گی سانو پیو بھی چنگا نہیں لگ دا جڑا علی محمد بندیت زینی جس شیعہ صاحبہ اکرام نے بھی چون منکر میں چھوڑو بھائی کون منکرے صاحبہ جڑی قوم آلی محمد گھر نے جانور نال پیار کر دی اس قوم نے صاحبہ نال کی پیار لیا جس جس انہوں منوانے ہیں بس میں یار اے یہ کیوں وائے آل محمد منواؤ ساڑکو انہیں نال وفا کرے تو اسی جناب حاضرہ ایک سلوات بھیجو بھائی آل محمد مہربانی اے تھوڑا آواز زیادہ کرو گی آواز تھوڑا زیادہ مہربانی جی اسی صاحبہ اکرام دے منکر نہیں دشمن نہیں سن تے ہو جنور اچھا لگ دے جلال محمد نال وفا کرے اب سالی سالی معاشرہ یہ پرابلہ میں کہ صاحبہ اکرام دے نال آجے ترہ چار بندے سے نہیں چاہم دے سب تو بڑا پرابلہ حالانکہ میرے پیغمبر دی تعداد سف صحابہ دی ترہ چار بندے نہیں سوالکس اصحاب اگر میں اپنے چھوٹے جے علم قطعہ نظر نال میں پیغمبر دے اصحاب باوفانو ویکھاں تو جو میں سمجھا میں جناب انداز دینا کہ صحابہ نبی دے چھوٹے وڑے اعلیٰ ادنا ہین نے لیکن ممبر دی کہ سوالک صحابی چون میں وڑے وڑے بندے رضی اللہ ویکھے نے ایک کوئی ویکھے جڑا منہ اہل البیت بندے ہاں ہے ہاں ہے ہاں مہربانو 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 بہت شکریہ منہ اہل البیت وہ ایک ہے ہے جنہیں تیرے نزدیک وڑے وڑے صحابہ نے نہ اور رضی اللہ بنے نہیں منہ اہل البیت ایک کوئی بنے یہ ایران دا شہزادہ ہے غریب نے شراز اور اسفہان دی درمیانی ریاستہ دا اکلو تاوارسے کیا باز ہے خاندانے آتش پرسنال تلکائی نہ دا جی جی ایران پیدا ہوئے تے والدین اس دنہ روزبہ رکھے سیدہ دی دہلیز تے داڑی نال بہاری دیندہ پہا تے نبیہ کہ روزبہ نہیں انتا سلمان میں نہ اہل البین اوہ تے ساری اہل البین اسنو سلمان نہ رکھنہ لے میرے مصطفیٰ مہربانی جی مہربانی ایران نام سلمان کسے مولوی نہیں رکھے میرے مصطفیٰ رکھے اور میں بہت اشارتاً جملہ آکے گزر جہاں تفصیل نہ وقت نہیں کہ منہ اہل البین منزل تے نمازہ پڑھ کے نہیں گیا زہرہ دبویت بہاری دیندہ آیا اس نے انجیل ایچ پڑھیا ہے ایک آخری نبی آئے گا جس دا نام احمد ہے اللہ اس نے صدقیج کائنات بڑھائی اید تیلہ پڑھ دا رہا پڑھ دا رہا عشق محمد ایچ گرفتار ہو گیا اے پھر خیر بات کر کے پھر اس نے دھمکی دی تی میں تیناک کر دیں گوزہ کے بابا مہن تے دولت چاہی دی نہیں مہن تے ہستی چاہی دی جی دے صدقیج اللہ کائنات بڑھائی اے پھر کافی سفر کیتا رہا آخری یروشلم رہا ہے فرستین رہا ہے کسٹنطنیہ اس دور دا بہت بڑا پو پہ پادری ہے نامہ سالی دے کھولے اچھا اے دے نامہ سال مکہ ہے تے پادری دے چہرے تے مہدین زردیاں میں بیکھی ہیں سلمانہ دے استاد جی یہ دیواز تے میں پہا رولنا او کتھو ملے گا اوزہ کوئے اوزہ تے ظہور ہو چکے کتے اوزہ کیا خطہ ایرہ بیچ اوزہ کے استاد جو دے کوئی نشانی اوزہ کے ترہ نشانی انجیل اچھ نے پہلا اللہ نے اس جسم دا سایہ نہیں بنایا دوسرا اوز صدقہ نے کھان دا حدیعہ کھان دا تیسرا اوزہ مونڈیاں تے اللہ نے مہر نبوت لائی ترہ نشانیاں دا اس کی حسمانہ لے لے پادری پرباش ہو گیا اے پھر قسطنطنیہ توں مدینہ الموکر کی طور پہ ارہ بھال ڈاکوان دا دور ہے کسے پھاڑ لے اگے ویچے ہے اس پرافٹ لے کجے ویچے ہے اس اگے ویچے ہے اے وکدہ وکاندہ جسے لے پیغمبر نال ملاقاتوں دیئے اے مدینہ دے باہر ایک یہودن ہے او دا خجوران دا باغے او دا ذر خرید غلام ہے اس باغ دا مالی رکھے ہے اچھے لمی درختیں چڑھ کے خجوران پہ توڑ دائیں تا دا میں ویکھے دھوپ چڑھی بندے پہنچ ساتھ آرہے نے آدھے سرسری نظر کی تھی پھر میں چونکیا اس ساتھ بندے آرہے نے سایا تھی کسے دا نہیں مہربانی کسے دا بھی سایا آدھے میں اس سایا نوے کے پھر چونکیا باقی دھوپ پہ انہ دا کیوں نہیں سایا آدھے میں ویکھے تھی سورہ دا ایک بدل دا ٹکڑا انہ دا اتے چانک کر رہے ہیں اپنے اپنوں دا انہا وچھو ایک ہوئے گا اور اس ایک دی وجہ تو سجے خبیرن دی عزت بچی مہربانی بھائی مہربانی بھائی ایسے جملیاتیں بولنا تیرہ ہی میں یار لطیف زینہ دے مانے آدھے چلو نخیڑ لانگا ستہ وچھو نخیڑ لانگا دوجہی نشانی ہے نا صدقہ نہیں کھاندہ خجوران دی جھولی اس بار لئی آدھے میں انہا لٹو رہے ہیں انہا میرے الویک ہے میں انہا لویکھ دے آدھے میں ویکھ ہے گھور نال ستہ وچھو پانچ ہور نے دو ہور نے انہا دے چیرے خدو خال نورانیت چیرے دے ہلیا آدھے یہ انہیم بھی دا فرق کو جہی لگ دے آن آدھے میں جا کے خجوران دی جھولے گے میں کہہ لو جی قبول کرو آدھے انہا چھو ایک بولے صدقتن ہم حدیتن ایک خجوران صدقے دیا نہیں یا حدیت دیا نہیں آدھے میں جان کیا کہہ صدقے دیا آدھے دو ایک جو یہ ہیں ایک دو جی دا حد پکڑ کے دن یا علی تیرے تیوی حرام ہے میرے تیوی آئے آئے میں صدقتے بھائی اٹھے بولو ہتھ بولن حیدری بہت ملوohn Dublin بہت ملوohn ہستیاں دو رہ گئے آخری نشانی اُدھے مونڈیاں تے مہرِ نبوت آہ دے اُن میں کوشش کرنا قدی سجے قدی خبیجی میں آجی کا بھی دا تواف کر دے نا اُنہ دو ہستیاں دا تواف کر دائی اگر سمجھ آوے تے میرنال بولنا بھئی تیس راجِ چکر مکمل نہیں کیتا تے نبی مسکرہ کے فرمین دن تُسلی ہوئی آئی یا مونڈے تُو کملی ہٹاوا آئے آئے اللہ کو اڑے حد سلام اللہ کو اڑے حد سلام قدمہ تے گر گیا یا اَدھے اُن کملی نہ ہٹا کلمہ پڑا پیغمبر دے نالے نے اسمہ تے رخ سارے پہ مسکرہ دے نبی چاہ کے ہاں نہ لایا پیغمبر دے حد تھا تے بوسے لے میرے پیغمبر اسمہ تے کلمہ پڑایا دستے الہی تے بیعت کی تھی رو رہا ہے فرمان دے نئے مسافروں منزل ملے خوش ہوندے ہیں سچا تُو کیوں رونے ہیں اَدھے جی میں بہت مشکل علاہت ہی توڑے تک پہنچیا ہوں بہت اکھویاں فرمان دن میں ایک اک لمحے تنویخ دا رہا ہوں اسی اپنے منہ نہ لیاں تو کدھی غافل نہیں ہوں اگر سالہ دستے رحمت توڑے ہوتے نہ ہوئے توڑے دشمن توڑے کھا جانا جنگلہ پہ یہ بانا چھو بچانا لہا میں ہی تھی چل بس کر رو نہیں ادھے جی نہیں رو نہیں اس گلد ہے ملے ادھے نو جو دن میں مرضیاں دا مالک کی نہیں کیا مطلب ادھے جی میں غلامہ ازاد نہیں میری مالکہ نے اس میں پیسے دے کے خرید دے ادھے مرضی نال میں اٹھنا ادھے مرضی نال بانا سا ادھے مرضی نال میں تیرے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تیرے نال ادھے جازت بغیر جا بھی نہیں سکتا تو فرمائے جاؤں لو پوچھ وہ قیمت دا سے ایسی قیمت دے دیں گے کون دے گا فرمائے جی دا کوئی نہیں دے وارس دا نا محمد آیا میں دے آنگا جی رسول اللہ دوڑ کے گئے ہیں اچھا مالک اپنے نوکر دے لہجیاں تو واقع ہم ہیں انہوں پتہ ہوں دے آج میرا نوکر کے ریسٹیشن تو بول گیا آج پہلی باری لہجے چینجیں گے کنفیڈنس ہے پہلی باری بولے مالکن ہاں روز با رہائی چاہیے دیئے میں حیران ہو یہ نوکر میں رہا ہے اتنے پیسے دے گل کتوں آگئے اسے کے قیمت اسے کے جی منگو جو توڑی مرضی دی کیمت دو منٹ سوچ کس قیمت منگی قیمت سن کے پریشان واپس آیا دس دیا قیمت پیغمبر فرمایا ہاں بھئی قیمت پوچھا سکے جی پوچھا میرے مقدرج رہائی کو نہیں کیوں اس قیمت بہت زیادہ منگی فرمایا کتنی منگی دے دینے نا اس قیمت پیسے منگی نہیں اس کے منگے ہو سکے جی نا اس درم منگے نا دینار نا روپیہ نا پیسہ نا چاندی نا سونا کی منگے ہو سکے جی اوپی حدی جی سو درخت خجوراندہ اجلا او سو درخت اگے او وڈاوے او پھالداروے او پھال میں چکھا او درخت میں گنا سب تو مٹھا درخت یا رسول اللہ خجور دوگدہ ہے کونی اس میں رہا کرو یا رسول اللہ اس بہت زیادہ قیمت منگی ہے آغاز مجلس سابر بھائی بھائی ایڈا سوڑا میں جملہ آکھر لگا جنت دے ہولے آمانگے جی جنا ماحول ہے نا منگے یا رسول اللہ اتنی زیادہ قیمت ہے سو درخت خجوراندہ نہ اگنا نہ وڈیانا نہ میری جان چھٹنی اتنی زیادہ قیمت آئی تک میں سنی نہیں کائنات دیاں مسرطان شادمانیاں سمٹ کے صحیفہ نبو ودہ تواف کیتا زیرِ لب حسنین دے نانا مسکرہ کیا دے نا سلمان اس تیرا منگے ہی کجھ نہیں آئے آئے میں صدقے اللہ کو اڑے حق سلام اللہ کو اڑے حق سلام اللہ کو اڑے حق سلام اس تیرا ککھ نہیں منگیا انہوں کے پتہ تیری قیمت کی اوہ گھٹے دا سودا کیتا انہوں تیرا پتہ ہی کھو نہیں تو کون ہے اے تیرا ککھ مول نہیں وہ ساکے جی قدر لگنیاں نے فرمایا آج اے وڈیاں قدر آنگی ہیں فرمایا آج تھال قدر لگے گا فرمایا آج جی فرمایا ہاں جی یا علی جی مولا فرمایا دن پچھلی منزل تھے بے کہ یا علی اسی کھجوراں کھا دیا جی مولا گٹکاں کے تھے نے علی مردوہ دن کول نے فرمایا یا علی جی رکیو کتنیاں نے مسکرہ کے دن گنن دی کوئی لوڑ نہیں پور یا سو نے آئے میں صدقے با میں صدقے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹوپی زا کر دے سیرتے میں پہچانے کو اللہ زندگی در آس کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹوپی آرے زا کر ہو سکتے نے سلوارہ چھوٹی آرے نہیں ہو میں صدقے امام ساین دے بہت بڑے زائر والا امباس اللہ کلم کلام زبان اچ تاثیر مزید اتا اے سریلے کسی دے جنا میں جنا مقالعی جباد ماشاءاللہ ماشاءاللہ قدر نبون کے فرمایا آج یا علی جی تسی بیج بو وہ میں پانی دینا ہو میرے سنیشی ہے بھائی ید اللہ ہتھنال عمران د پتر بیج بو لیا کلی رحمت آپ یاری کر رہی ہے میں یا علی دی عزت و علی دی کا سمیں آخری بیج علی بوجھ کہ آجے قد صدہ نہیں کیتا سودہ سودرت اگ بھی چکے جوان بھی ہو چکے پھل بھی لگ میرے پڑھنیچ دیر لگی ہے اُتھے دیر نہیں لگی لو فرمایا جھوڑی بار خجونہ دنوں نے چکھے بھی تگینے میں انہیں میرے دیر لگ دی اُتھے کو نہیں لگی اینج آیا تو اینج جھوڑی باری ہے بابا جی واپس مالکن دے سامنے ساٹھ کیا دہلا ہو جی چکھو بھی تگینوں میں اُتھے کیا ہے ایک ہی نہیں اُتھے کیا خجوروں کت ہوں آئے ہیں کت ہوں آئے ہیں ہاں دہی اپنے باب کی چکے آئے 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 اپنے باب کی چکے آっぱ اللہ زندگی اپنا با قدل لگایا آسی Bu حال قدل لگایا مونڈے تھی اطلاع کہہ دی تو ٹھیک ہے نہ ہو سکے آج جی تھے ٹھیک ہمیں آئے ہاں او سکے ایڈیا کرنیاں لیا ایڈیا کرنیاں ایڈیاں تے مالی میرے کو رہی ہے ایڈے تو موزے قدن دے بخانڑا پہ ایتون لائن ہو سکے میری اقاد نہیں آجو مل گئے جی دیواستے میں رول دا رہے ہیں آجو بادسہ مل گئے میرا مالک ہے اچھا خجور چاہیے او سکے پھر پوچھ لینا آئی نا میں ایت اقین ہی کیا مطلب او سکے میں اقین ملٹی کلر خجور ہوں امریکہ لے تے بولو ملٹی کلر او سکے ایک رنگ دی نہیں میں اکین دو رنگ دی خجور ہوں اے صرف سرخ نے میں اکین ادی خجور زرد ہوئے ادی سرخ ہوئے میں اتے دو رنگ نیاں کی تو جلدی کی تھی پوچھ لینا سی پھر ایت میں اقین ہے پھر واپس نبی فرمائے ہاں بھئی چلی یہ او سکے جی نہیں کیو ہے او سکے جو دا وچوں دے لکو نہیں دے باز یہاں باتیں ایسیاں نہیں ہیں جنہیں یہاں ممبر تے نہیں پڑھنا لینا او سکے جو دا وچوں دے لکو کیو مطلب خجوران تے پوریاں نے اُن سکے جو اُن بہان نے کر دیئے اُو دہ دل ہی کو نہیں رہا کرنے اُن پیا دیئے دو دو رنگ دیئے اُن پیغمبر مسکرا کے فرمائے دیں تُن پتہ ہی کوئی نہیں میں کونہ جیڑا منٹی چگا سکتا ہے رنگت نہیں بدلا سکتا ہے آئے 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 جبریل جی مالک فرمائے کافوری پر مار پورے باغنوں جبریل پر مارے ہار خجور دے دو رنگوں فرمائے لے ہون لے جا لو جی ساور بھائی پوری توجہ دی ذاکری لفظاں دی ویڈیو اگر میں ویڈیو بھی خالی دی پھر میں ذاکر آئے ملٹی کلر خجوران پھر جولی بھائی ہے منٹ بھی نہیں لگا پھر واپس آئے اُن سلمان پتہ ہے پھر چوئے باننے کر دیئے کامی زہور کوئی پانے ہی پانے اگر رنگ اُن کو اور بانا بندہ باہ جی جان چھوڑانا چاہتا بھئی اور کو اور کا میرا لبیکنا مکاہ جی اُن میرا کسی دیدہ ٹی پتا جمل ہے تو اسی اگر پیشاں کان لانے دو منٹ کا دی سبر کرو میں مکان لگا خجوران ملٹی کلر جھولی بھری ہے اُن کیفیت بھیکنا اِدھے زین اچھے اُن کو اور بانا نہ کر دی بندہ جی میں جان نہیں چھوڑانا این کھجوران دی ساکب جھولی بھری ہے تو اُدھے سامنے ساکھ کہتا اے لہا گندی رو میں ٹور چلی ہوں گندی رو میں ٹور چلی ہوں جیڑے بندے رہ گئے نہیں بولن گے میرے نال جلدی دے نال سلمان اُدھے خیمے چوبار نکلے پچھو اور کوئی کام نہ پائیں اور بہانہ نہ کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ پنجوے قدم تے سلمان کیا تھا میرے دامن اچھکی آئیے موڑ کے وے کھے تھے میری مالکن ہتھ بن کیا دیکھ لو جاہے اے لے بندے بادشاہ کول کلیا نہیں جاہی دا نوکرانیاں لے گا آیا ہاں میں صدکے ہوں گا میں نال لکتو میں نمی نال لکتو اچھا بولو حیدری اے لے بندے بادشاہ کول کلیا نہیں نوکرانیاں لے کے جاہی دا پیغمبر سے کول آیا ادھے جنو خواب بانچ بیدہی آئی تابیر سامنے جن کتاب بانچ پڑھ دہی آئی تفسیر سامنے میں جنو سوچ دہی آئی مجسم بن کے میرے سامنے ادھے میری زندگی دی میرا آ جائی ہو اگر میں پڑھ دہی آئی آئی میں ویخ رہا ہوں نبی ٹور دے نہیں پتھر اٹھ اٹھ کے کلمیں پڑھ رہے ہیں کوئی ہوا نہیں درخت سکونہ الخلوتے نے جنہاں کھجوراں وچو گزر دینے اٹھانیاں جھک جھک کے سجدے کر رہی ہیں ادھے میرے ذہن اچھ مقام مصطفیٰ اور تو اور بلندو اللہ دے وعد اگر کائنات دی بزرگ ترین ہستیے تے میرا مصطفیٰ ہے باقی جو ہے میرے نبی دی چتی دے تھلے تھلے ادھے میرے ذہن اچھ سوچا چھ مراج ہو رہی ہے کائنات اچھ اگر کوئی بلند ہستی ہے اعتیامنا دلال خدا دے بعد اگر کوئی بلند ہے تو صرف میرا نبی ہے جتھے میرا نبی ترجے آج دنیا اٹھے گی میرا نبی کسے واسطے نہیں اٹھے گا جتھے میرا مصطفیٰ ترجے دنیا رکے گی میرا نبی کسے واسطے نہیں رکے گا ادھے سوچ دا میں انہوں نے پچھے ٹردہ ٹردہ مدینہ دی گل گیاں داخل ہو یا ادھے میری ساری سوچاں ایک دم غلط ہو گئی ہیں جس سے لے ایک دروازے دے سامنے آکے مصطفیٰ رک گئے ادھے صرف رکے نہیں اینما یرید اللہ دی آیت پڑی ادھے میں سوچ ہی رہا اتھے کون ہیں اللہ تتھے ہو نہیں سکتا اگر اللہ ایک گھر دے اندر رہجے تو پھر مجسم ہو جائے گا اللہ تے ہر جگہ ہے نبی میرا بار ہے اندر کون ہے اکیڑا ایڈا وڑا بلند ہستی جی دواستے میرا نبی رکے ہے ادھے میری نساں پھٹل لگیاں نے جس سے لے صرف رکے نہیں درو دے بات پہ آدھے نہیں اجازت ہوئے تو میں اندر آ جاؤں مہربانی بھائی مہربانی بھائی اگر اجازت ہوئے ہیں میں اندر آ جاؤں ادھے قریب بھائی میرا دماغ پھٹ جاندہ میرے نبی تو وڑا کون جی رہے اس گھر رہاں دے جی دے کون مصطفیٰ اجازت مانگ رہے ہیں ادھے دلن دیاں ارادے زبانہ سمجھنا لہ نبی پیشہ مو کر کے سجاہت میرے مونڈے تراکیاں دینے نا پریشانوں میں نازیادہ سوچیں اتھے میری دھیران دیو اے میری بیٹی زہرادہ گھرے اتھے میں آپ نہیں رکدہ اُدھا حکم آمدہ ہے محمد رکبت اللہ گھران پھر اُتھے بیٹھے اُتھے داڑی نال بہاریاں دینا داڑی وڑی چھوٹی نال بیس نہیں داڑی چھوٹی ہوئے جدے وچھ بغز زہرادہ ہوئے وڈی رکھنی ہے ہی تے رکھیں سیرتے اوہِ حسین دے اممہ دے بوہ دی بہاری اُدھے چھوٹی بغز سیدہ نوے لمی داڑی صرف اس واسے رکھی ہے سلمان قدیتے تھے قدم رکھے گی نا قدیتے زہرائے چھٹو رہ گی بندے مدینے دن اچھانا سمجھ دے سارے سیدہ نے پوٹھیاں کماتے سے لا دیتا ہے داڑیاں دیاں نے سنتِ رسول نے بہاری بڑھائی ہے تے روندہ ہی تیادہ ہی ہو بندیاں تُسے سنتِ رسول ہوئے کھے بنتِ رسول نہیں سنتِ رسول نہ ہی آئے بنتِ رسول نہ کوئی ہی آئے سارے زندگی بہاریاں دیندہ رہے ایک جملہ سونو تے میں بیندے قریب ہوا ایک مسلمان بندے پوچھے اُسا کہا کتنا عرصہ ہو گئی تھے بیٹھے ہیں اُسا کہا جدندہ روز باتو سلمان بنیاں من پتہ لگے نا بس اتھے یہاں اُسا کہے جتے دروازے تے بہاریاں دینے اُس سیدہ زہرہ دے دروازے دی سردل کیڑی لکڑ دی سردل سمجھے دی تھلے نو دہلیز آکھا کیا مہات جیڑی اُتھے لکڑ ہوں دی اُس دور اچھ لینٹر نہیں ہوں ایک اُتھے لکڑ ایک تھلے مہات ہی اُسا کہا اُتھلی لکڑ سردل دروازے دی اکیڑے لکڑ دی خجور دیئے بیر دیئے ٹالی دیئے سلمانہ کہا لا عالم میں کوئی پتہ نہیں مہربانی بھائی مہربانی موسیقی روندہ بہاریاں دے نو بوئے تیرے آئی تک تن سردل دے نہیں پتہ لگا ایڈ ایڈے موٹی اتھر بارہ پہ سلمان دی ترو کیا کھڑ لگا یار مہربانی کار اپنا کی دا ٹھیک کر میں بہاریاں دیتی ہیں میں کدی ہوتا ہوں ویکھیا تے نہیں مرحبا بھائی مرحبا بھائی توڑی مہربانی بھائی جنہائی کی تھی اتنی محنت میں کیوں کی تھی اتنا وقت جناب دا میں کیوں لے صرف اس واسطے کہہ لے سنت بھائی سمجھ دینے کہ شیعہ صحابہ اکرام دے منکر نے میں صحابہ دا ذکر کی تا یہ صحابی رسول ہے سوالکہ صحابہ چو منہ احلال بیعتیں بڑے ہیں باقی رضیہ لے رہے ہیں صحابی رسول سلمان نے اس دے پیران دی خاک میں ملے نا میں میں اپنیاں سیزادیاں بیٹیاں دے سراندہ تاج منا وجہ کیے وجہ صرف بی بی پاک دا میرا سننی بھائی تین واسطہ رسول دی رسالہ دا چھوڑو یار پھر کے دبالت آ رہو اے میں صحابی تین دسے ڈٹیلی دی دسی اتھوٹو رہے ہیں اتنا قیدت ماندہ ہی زہرہ دے بوئے تے بہاریاں دیندہ رہے ہیں جتنا عرصہ اتھے رہے ہیں بیٹھا بوئے تے رہے ہیں تو اس اکچا کے نہیں ویکھیا اے صحابی میں سننا ہے جس بطول دے بوئے نو اکچا کے نہیں ویکھیا رکھ اپنے مولوی دے سر تے قرآن تے من پچھ دے او کون آن جنہ محمد دی دی دے بوئے نو اگلا دو او کون نے جنہ زہرہ دا دروازہ جلایا کون او اہم ہوئے گا تیرے واسطے ساڑھے واسطے اہم نہیں ساڑھے واسطے محمد دی دی اہم ہے ساڑھے واسطے رسول دی بیٹی اہم ہے ساڑھے واسطے مہتن مکدی مکاہیے پیو بھی ہوئے تیال محمد ملکر ہوئے اسے انہوں میں کاکھ نہیں ہو سمجھتے تیرے واسطے کوئی شخصیت اہم ہوئے گی اسے اسے لانت بھیجنے آجڑا محمد دی دی دے بوئے نو اگلا دے کون نے جنہ زہرہ دا دروازہ جلایا اٹھو باری ایک دن اچھ بطول گزری بابے دے سامنے اٹھو باری مصطفیٰ کھڑے ہوئے اٹھو باری زہرہ رو پہ انفرمائے بابا میں بیٹی ہیں تو دینیا سو باری پیو دے سامنے گزر دینے گھر ویچ کام کاج ہوتے اٹھو باری گزری ہیں اٹھو باری اٹھے ہو نہ اٹھے کرو قسم خدا پاک دی رسول رو پہ تے بطول دے سارتے مورا کے چم چم کے فرمان لگے میں کوئی آپ دے نہیں نہ اٹھ دا کیوں اٹھ دے ہو فرمائے تو نیڑے آمینی او دا حکم آمد ہے محمد اٹھ بطول آگئی ہے ترمزی شریف اچھ لے ہیں قلما جاعت فاطمہ تو الابی حاجدنوی زہرہ بابے کولا یہ رسول کھڑے ہوگے میری ایک منت ہے جی آغاز مجلس ہے سابر بھائی دا حکم ہے نبی دی بیٹی دی شادت ایک منہ ہی کرنے لگا میں صرف میری منت ہے اپنے علی سنت بھائی آواز دے میں زاکر نہ سمجھو میں نے سید سمجھو ایز سید میرا حق ہے تیرے تھا میں تیرے نبی دی نسل آم گنگارہ جیسا آمین تیرے نبی دی اولاد میں تیرے پندہ آکے تیرے منت پر کرنا مجلس ہوں کہ کل اپنی مسجد اپنے مولی ساہو دے پچھے نماز پڑھو اپنی فقہ دیتا ہے جی میں پڑھ دیو نماز موقجت اسے مسجد قرآن چاہ کے مولوی دے صرف تے راکھ انہوں نے مولوی تو ہی وضوح چاہے میں ہی وضوح چاہوں گھار اللہ دے ہی تے مرنے ہی قبر تنہائیہ صرف اتنا صرف تے قرآن راکھے دست دے جدے واسطے محمد مصطفیٰ اٹھ اٹھ واری اٹھ دے آنو بندے کےڑے نے جنہ بطول چار گھنٹے کھلوائی رکھی کون نے جڑے آپ بیٹھے رہنے تے زہرانو کھلوائی اتنا تے حق بندہ یاد کیا فاطمہ تو زہران شیندی دیئے کیا تیرے نبی دی بیٹی نہیں کیا میدانِ معاشر تو نبی نمونی بھی کھانا تورانی خان چنگا ہے نبی تو بار و بار جنت ار جائیں گا تین شفاہ تے مصطفیٰ دی کوئی لوڑ نہیں کی مجبوری ہے تین محمد دی دھی نظر نہیں آ رہی کون نے جنہ زہرانو چار گھنٹے کھلوائی رکھی پوچھا اپنے عالم دین تو کنہ کنہ تے بطول نراز گئی ہے سڑی شینیاں کتابیں چھوڑ دیں اہلے سنو تو کتابیں چلے گئے آخری دم تک نراز ہے غریب تو غریب بندہ مار جاندہ ہے نہ تے دو اعلان ہون دے جائیں ایک فوتگی دا ایک جنازے دا میں تری سپارے قرآن دیکھت سمیں ایک کو زہرہ مدینے نہ فوتگی دا اعلان نہ جنازے دا اعلان دری مسلمانہ تپیہ دی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کریں وہ بندے میرے جنازے چنا ونجنا میرے بابے دنائی پڑھے اٹھارہ سال یہ زندگی مرندی ہے یہ جیوندی پنجاز سال لندہ بابے مریضے ہسپتالے انہوں جا کے پوچھو تو وہ یادہ جی دعا کرو ایک واری میں ہے نا ٹھیک ہو ماں ایک واری تندرسی ملے پنجاز سال لندہ بابا بھی نہیں مرنا چاہتا سند پرزے ہاتھ اچھنے اٹھارہ سال دی نبی دی دیئے پیو سلطان دی قبر تبیک ایک دعا پہ منگ دیئے اللہمہ اجلی وفاتی میرے اللہ میں جلدی موت دے میں مر جاؤں یسرب حال اے تے قبر نوزلزل آئے زہرہ اٹھارہ سالہ جی موت منگ نہیں ہے مو کبر تے راکیا دی بابا جی دوا سے ماریا نے تشدد کیتا نے ترے زخم حسین دی ماد ایسیان جنہوں نے میرا بہر میں اج تک رات رو رہے وہ ترے زخم سنو تے میں ایک بین کرنے پہلا زخم پاس سے دیئے پسلیاں ٹوٹ چکے زیارہ تنہیج میرے پردے علا وارث فرمند ہے میرا سلام ہوئے میری اسدادی تے المقصورتِ ازلاحا جدا پہلو زخمی ہو چکا ہے ایران مجلس ہوئی ہے عالم دین ای جملہ پڑے ہیں بی بی پاگ دیاں پسلیاں ٹوٹیاں گریہ ہوئے ہیں مجلس مکیے بندے گھرنٹ اور گئے ہیں ایک مومنہ یہ بہے کہ کھلہ ہی رو رہے ہیں جی میں بچے رو دے ادھر مجلس قریب چلا گیا میں کیا بندہ خدا اوصلہ کر ادھر جی میرے گل نہیں چھپوڑ کیوں ادھر جی میں ڈاکٹر رہا ہوں میں لپتہ ہے جس مریض دی پسلی ٹوٹی ہو دکل سال نہیں لے رو دا ادھر میں تا رونا بابی دے بعد ٹوٹیاں پسلیاں نال پچانمے دن زندہ کی میں رہی ہوئے گی محمد تیرہ ماتم قبول ہوئے ہیں تیرہ ماتم قبول دوسرا زخم سجاہت میرا سنی بھائی میں سید ہو کے ٹھیک پڑھ رہے ہوں سجاہت تیرے میرے نبی دی دھیدہ زخمی نہیں ٹوٹ چکے ای وجہ ہتھ ایتھے رکھ دی تسبیق ہتھنا کن فض ملاؤں تے لانت کی تا کرو یوں ملاؤں نے جس نبی دی دھیدہ ہتھے لہ دی نیام ماری آئی تیسرا اور آخری زخم جن امبار ماں بہت روندہ ہے میرے کل تفصیل نہیں پڑی جائے گی زاکر میں انسان ہے تو سمجھو گے دھر ہو لوگے تیسرا زخم ایسا آئی پردچ بیٹھیں گیا شریفزادیاں زیادہ سامنے تیسرا زخم ساکب ایسا آئی محمد دھیدہ پنجھتر دن یا پچانویں دن بابے دباب زندہ رہیے من تری سپارے قرآن دی قسم انہ پچانویں دن اچہ زہرہ پترہ کوڑوں چہرہ چھپان دیدہ پتر ہی تیر سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی کھبا رکسارا زخمی آئی زین اپنی مہاد مہربانی بھائی مہربانی بھائی شاہ اللہ پڑی اولاد دکھنچنا رو شاہ اللہ تُسی قدینا رو سوائے غم اہلِ بیت ایک دن پچھے جناب فضا بادشاہ دی چھوٹے چھوٹے پتر میں دیا نے بی بی پاک میں ویخ نہیں ہے جلے پتر کو لاؤن دینے تُسی مو تھلے کان لندی تُسی اٹھے چادر کان لندی بی بی پاک بولیا کرو پترہ نار کیوں نہیں پترہ دے سامنے مو کر دے رنی زہر آتے رو کے دی جدن مار دیان میرا حسن ویخ رہائی مل مار مل پترہ نزام میرے وارستہ جلدی ظہور ہو جائے میرے بھالنگ دا ایک میں ڈیوٹی ہو گئی عبادت ہو گئی میرا باہر وارنگ قبول فرما حراتہ تُڈل چکی ہے جنازہ نبی دی ویٹی دا تیار ہے علی حجرچ رکھے ہے فرما دیناو میرے پتر دنیا ایک واری پھر ملو میں توڑی ماں دا جنازہ چانڈ لگا سارے آئے حسوانی علیہ سوال حسین حسین نائے علیہ دن حجر ہے اندھیر ہے بطول میں یہ تھے نال میری اندھییاں پتر ہو رہے تھے حسین کوئی نہیں سب تو چھوٹے نے فرما دینا میں باہر نکل آنٹے ہوئے کھان تو وہ ویڑے ویچ کلہ ہی ویٹھے حسین اٹھو نا مانو ملو فرما ہے بابا میں یہ نہیں ملنا آج میری اور اممہ دی آخری ملقہ بابا ایتے بعد اممہ مدینہ رہ جائے گی میں دور ٹور جانگا میں پھر روز مدینہ نہیں آگا اگر اممہ میرے نال پیار کر دی تو اممہ نو اکھو بلائے کی میں بلائے فرما ہے جی میں مریم کفن چھو ہتھ کٹ کے بلائے بطول موت دے بعد کفن چھو بول دی مریم بولی بابا ایسان بلالے اگر میری ماں میرے نال پیار کر دی تو اممہ بی بطولے نا اکھو من میں بلالے کی میں فرما ہے میں بابا ویڑیچ کھلو تا تو سی اممہ نو اکھو آنگ مریم دے کفن چھو دووے ہتھ کٹے میرے نال ہے کہ بلائے شیعہ سنی آؤ چار جماعت دی سانین ڈھلی ہوئی رات ادرا دا ویلا امیر المومنین دی حویلی پنیا سالان دا غری مٹیا تے کھلو تے علی اتھے آئیں جتے محمد دی دی کفنی چاہے پہلی باری علی اچھا رو کیا دن زہرا میں نہیں پیادا اوہ ویڑیچ بادشاہ کھلو تا ہے اوہ تیرا پیارا پتر پیادا ایک واری ہنج بولا جویں مریم بولایا علیہ قرآن میں سر تے راک دینا جڑا ہاتھ بطولہ پچانویں دینا چھوپا سے تو نہیں اٹھیا جڑا گسل دے وے لے نہیں اٹھنا کفن دے وے لے نہیں اٹھنا علیہ دن میں گل کی تیے ڈٹھے زینب دی ماہ دے کفن دے باندھ آپ پہ کھل گئے دو میں ہاتھ بائر کڑکیا دیے آؤ میرا بھج دے گھوڑے مرحبا بھائی آؤ میرا کھنڈے خنجر نال مریمانالا آؤ میرا وہندیاں دریاں وہندی مانتے تسا مریمانالا علیہ دن میں گل مکعی بطول بولایا کھلو تا حسین بھج پہ آکے ماہ دے گل لگ گئے بطول دیاں دو میں بھائی پتر دے گالج حسین دیاں دو میں بھائی ماہ دے گالج اڈے دردان دے نال ملے لیں یسرب اللہ لگ پہ ہے پنجوائے منٹ نہیں گزریا جبریل نہ دولایا حت من کیا دا یا علیہ اللہ بھیجائے اللہ پہ آدھائے کوئی واسلا حسین ماہ دے جنازے تو ہٹا جدن دے ماہ پتر مدینے گل لگ گئے میری جنتی چزلزلائے میری یہاں ہوران دے وال کھل گئے میرے نبی مرحبا بھائی مرحبا بھائی کرلاو یار کرلاو نبی دیویٹی نو کرلاو جدن دے ماہ پتر گل لگ گئے نے میرے ارشان تے زلزلائے کوئی واسلا حسین ماہ دے جنازے تو ہٹا انجے مل دے رہے تیری قسمیں میرا عرش زمین تے ڈھانا لئے کائنات گر کوئی نہ لیا ہو سک دے تے حسین نوہ ہٹا لیں نہیں تے کائنات مکڑا لیا علی پتروں دلا سے دیں دن بس کر میرا سابران دا سلطان بس کر میرا شفیر ہو گئے جدا بس کرو میرا نبیان دلا جی شبیر بھائی نہیں کردا بندہ میں ریکھنے ہو شیعہ تے ہائے کیوں نہ کرے علی دلا سے دیں دن حسین گالی چبھائی نکڑ دے قریبے ارے زمین تے ڈگنال پتہ نہیں سابر بھائی علینوں کے خیال آئے علیہ کو گل کی تی حسین دیاں بھائی چھٹ گئی پتر دے کلال مولا کیا دن مرضی اپنی کار اووے میری زینب دیوال کھل گئی نیا اکواری میری یاد دیاں دے برک مرحبا 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 بھائی مرحبا آغاز مجلس سنہ ہو گیا قبول ہو گی مجلس بہنہ دے کھلے وال سن کے بابا بابا کر کے پیو دے گا لگے میں جلدی نہ کرا ایک جملہ میں لازمی پڑھا ساڑھے سنی بھائی پہ سن دن مجلس حیران ہوئے ایڈی وڈی گلتے کوئی نہیں شیعہ کیوں تڑپ کے ماتم کیتا ہے آہ میرا سنی بھائی میں دے ساسی کیوں رنیا ستان رنیا ادرا دا ویلے اپنا ویڑھے ماں دا جناد پنجا سالان دا حسین حسین ملن آئے ہٹاویں لالا تا بابا علی اسی تار رنیا دا محرم کربلا دا جنگل پیو پیا مرین دا چون سالان دی دی ملن آئے دین پیو نہیں ہٹایا شمر ہٹایا تا یہ تیروں روکے پیا دیے ہاتھ کڑ میرے پیو آفرین 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 میں صد کیوں میں صد کیوں میں صد کیوں ایک میرے میں ہر کر لما بھائی علی دین دین راضی دعا منگو رون دین شل نکیب اولاد ماں نہ مر چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ماں مر چھوٹے بچے پتے نہیں ہوندہ ساڑی اممہ مار گئی بچپنے مہمان آجان دین مکانی اوہ مہمان کھیڑ دی ران دین احساس چھوٹے بچے نو سیلے ہوندہ جدر مہمان ٹور جان دین گار آلے سم دین جدر رات سم من دو لو بچے سیلو نو بچے ساڑ ساڑی اممہ کوئی نہیں اوہ خالی چار پھائی دے کدھی سجے کدھی کھبے ماں نہیں لب دی بغیر ماں دین در نہیں آن دیا مین ممبر دی قسم علی زہرہ دفنا کے واپس اپنے حجر چبادت پہ کر دیان فضہ دیوال کھل رو رو کے پیاد یالی نماز مقاق قیامت آگئی علی دا آواز آیا ہے فضہ ہون کیری قیامت فرمایا پہلی رات بطول گھر کوئی نہیں ہو ایک زینب مٹ گیا تے چھوٹا حسین کوئی نہیں علی بھج پین مدینے دیا گلیا کوئی نہیں قبر محمد کوئی نہیں ممبر دی قسم علی آدھین میں اُتھی آیا جتھے بطول دی قبر دی آدھرا دو لے کلا مٹیا تے ستہ پہ آیا ماد قبر نو حال اللہ کیا دے اممہ گھارا میریا بھین پہ یا رون دی اممہ میری زینب دی آدھر اللہ آمکم